بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آئی ایم محمد ادریس فرام چینل محمد ادریس فیزکس سٹوڈنٹس ہم سیکنڈ ڈیئر فیزکس کا چپٹر نمبر ٹویلس سٹڈی کر رہے ہیں پریویس لیکچر میں ہم نے اپلیکیشن آف گازز لاغ کی جو دوسری اپلیکیشن ہے الیکٹرک انٹینسٹی دیو ٹو انفینٹ شیٹ آف چارج وہ ہم نے ڈسکس کی تھی اور آج انشاءاللہ ہم اپلیکیشن آف گازز لاغ میں سے جو اس کی تیسری اپلیکیشن ہے الیکٹرک انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزٹ چارج پریلل پلیٹس یہ ہم سٹیڈی کریں گے فرسٹ اپلیکیشن ہمارے پاس تھی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی انسائیڈ ہیلو چارج سفیر یعنی کسی بھی ہیلو چارج سفیر کے اندر ہم نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی دوسری ہم نے فائنڈ کی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی دوڈو انفینٹ شیٹ آف چارج کسی بھی انفینٹ شیٹ آف چارج پہ ہم نے فائنڈ کی اب تیسری ہمارے پاس کیا ہے ہاں پہ دیکھیں سٹریڈنٹس الیکٹرک انٹینسٹی ہم نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی اس میں بھی فائنڈ کرنی ہے لیکن between two opposite charge parallel plates دو parallel plates ہیں جن پہ چارج opposite یہ سیم چارج دونوں پہ نہیں ہے دونوں پہ اپوزٹ چارج ہے اور ان کے درمیان ہم نے کیا کلکولیٹ کرنایا ہے الیکٹرک فیلد انٹینسٹی کو کلکولیٹ کرنا ہے اب یاد رکھئے گا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا فرسٹ اپلیکیشن میں بتایا ہے سیکنڈ اپلیکیشن میں بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں الیکٹرک فیلد انٹینسٹی فائنڈ کرنے کے لیے گازین سرفیس کنسیڈ کرتے ہیں گازین سرفیس اور پھر ہم اپلائی کریں گے گازز دا کو اس کے تھروں فلکس فائنڈ کریں گے اور لاسٹ پہ جو فلکس ہم نے فائنڈ کیا گازز سرفس کے تھروں اور جو فلکس فائنڈ کیا گازز دا کے تھروں دونوں کو کیا کر دیتے ہیں کمپیر کر لیتے ہیں اب یہاں پہ بھی یہی سارا پراسس ہوگا یعنی تینوں اپلیکیشنز میں یہ چیزیں کامن ہیں ایک تو تینوں میں ہم الیکٹری فیڈ انٹینسٹی فائنڈ کرتے ہیں اور تینوں میں ہم کیا کرتے ہیں گازز سرفس کنسیڈ کرتے ہیں اور پہلے ہم فلکس فائنڈ کرتے ہیں گازز سرفس کے تھروں پھر گازز دا کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر دونوں کو کمپیر کر دیتے ہیں یعنی گازز دا سے جو ہم نے الیکٹر فلکس فائنڈ کیا وہ اور جو گازز سرفس کے تھروں ہم نے الیکٹر فلکس فائنڈ کیا وہ دونوں کو کیا کر دیتے ہیں کمپیر کر دیتے ہیں اب دیکھیں سورٹس ٹاپک ہے الیکٹرک انٹینسٹی بیٹوین ٹو اپوزٹ چارج پرالل پلیٹس یعنی ہم نے فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی دو اپوزٹ چارج پرالل پلیٹس کے درمیان تو ہم نے دو اپوزٹ چارج پرالل پلیٹس لے رہی ہے دیکھیں یہ ان کے انر سائٹ پر چارج ہے یہ میں نے ایک چارج صرف لگایا یہ پلس پازٹیو پلیٹ ہے اس کو بی کا نام دے دیا یہ نگیٹیو پلیٹ ہے اس کو ایک انام دے دیا ان کی انر سائٹ پہ چارج اٹیچ ہے اب یہ پازیٹیو چارج پلیٹ ہے یہ نیگٹیو چارج پلیٹ ہے دونوں اپوزٹ چارج ہیں ان کے درمیان ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنا ہے اب الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کو فائنڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے گازین سرفس کو کنسیڈر کریں گے اب یاد رکھیں فرسٹ ایپلیکیشن میں ہم نے کیا کیا تھا گازید لاہ کی جو فرسٹ ایپلیکیشن تھی اس میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے گازین سرفس کنسیڈر کی تھی اندہ فام آف سفیر ہم نے کیا کیا تھا گازین سرفس کو کنسیڈر کیا تھا اندہ فام آف سفیر اور سیکنڈ ایپلیکیشن میں الیکٹرک انٹینسٹی ڈو تو انفینٹ شیٹ آف چارج میں ہم نے گازین سرفس کنسیڈر کی تھی اندہ فام آف سلینڈر اب تھرڈ ایپلیکیشن اپلیکیشن میں الیکٹرک انٹینسٹی بٹوین ٹو اپوزٹ چارج پیرلل پلیٹس اس میں ہم گازین سرفس کو کنسیڈر کریں گے ان دا فارم آف ہیلو باکس یعنی ہیلو باکس کی فارم میں ہی عام گازین سرفس کنسیڈر کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا گازین سرفس کو ایمیجن کر لیا ان دا فارم آف ہیلو باکس اور اس کا جو ٹاپ سائیڈ ہے ہیلو باکس کی وہ بٹوین ہوگی جو پلیٹ ہے ہمارے پاس اپر پلیٹ پازیٹو چارج باری پلیٹ اس کے درمیان میں ہوگی تو یاد رکھی کہ سٹوٹنٹس میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو پازیٹو چارج ہے یہ ہم نے پلیٹ کی انر سائیڈ پر اٹیج کیا اس کے میڈ میں چارج نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس کی ایک سائیڈ کو ہم نے اس پلیٹ کے میڈ میں رکھ دیا ہے اور اس کی جو باٹم سائیڈ ہوگی وہ سپیس میں ہوگی بٹوین پلیٹ اے اینڈ بی یعنی جو پلیٹ اے اور بی ہے اپوزٹ چارج ان کے سپیس کے درمیان اس کی باٹم سائیڈ یہ نیچے والی ہوگی اب دیکھیں اس کی کتنی سائیڈ بن رہی ہیں چار وان ٹو تھری فور اب ان چاروں کے ثروب کیا ہم فائنڈ کر لیتے ہیں الیکٹرک فلکس اور وہی الیکٹرک فلکس کیا ہوگا الیکٹرک فلکس ہوگا تھرو گازین سرفس یعنی گازین سرفس کے تھرو الیکٹرک فلکس جو ہم فائنڈ کرتے ہیں وہ یہی ہوگا کہ ہم نے اس کے چاروں سائیڈ کے تھرو کیا فائنڈ کرنا ہے الیکٹرک فلکس فائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے اس کی جو ٹاپ سائیڈ ہے اس کے تھرو ہم کیا فائنڈ کر لیتے ہیں الیکٹرک فلکس the flux top of the box top of the box کیا ہوگا flux کی definition کے مطابق phi is equal to e.a یعنی electric field intensity اور vector area a کا product ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے electric flux کہلاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ dot product ہے dot ختم کریں گے تو یہ آ جائے گا ea cause of theta اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کی جو upper side ہے یہ رکھی ہوئی ہے یہ جو اوپر والی plate ہے اس کے درمیان جہاں پہ کوئی charge نہیں ہے تو جب charge نہیں ہوگا تو electric field intensity بھی zero ہوگی تو یہاں پہ e zero تو zero multiply ہوگا ایک cause of theta سے تو یہ آپ کے پاس five one کس کے equal آ جائے گا zero کے equal آ جائے گا اب ہم نے find کر لیا ہے flux throw upper side of the box یعنی upper side of the box کے درمیان جو flux ہم نے find کر لیا ہے اب ہم نے find کرنا ہے flux throw bottom side of the box اب bottom side کے درمیان flux find کرنا ہے تو یہی والا formula apply کریں گے five two آئے گا یہ ہمارے پاس e dot a کے یعنی electric field intensity اور vector area کا جو product ہے وہی ہمارے پاس electric flux ہوگا صرف یہاں پہ ہم کیا لے لیں گے five two اس کو ہم نے five one لے لیا اس کو five two یہ آپ کے پاس آجے گا e a cause of theta اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس surface area کدھر ہے horizontal side پہ ہے اور electric field کی جو آپ کے پاس direction ہے electric field lines کی وہ bottom والی سائٹ بھی ہے دیکھیں electric field کی direction کی طرح towards negative plate یعنی positive negative کی طرف ان کی direction ہے اور یہ جا رہی ہے horizontal جو surface area ہے لیکن اگر اس کا vector area دیکھیں گے تو vector area same ہے as direction of electric field intensity کیونکہ vector area surface area جب اس طرف ہوگا vector area اس کے نارمل ہوتا ہے تو یہ parallel ہوگا اس کے electric field intensity کے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جب parallel ہوں گے دونوں electric field intensity اور vector area جب دونوں ایک دوسرے کے parallel ہوں گے تو یہاں پہ theta ہمارے پاس کس کے ایکول آ جائے گا zero کے کیونکہ parallel میں angle zero کا ہوتا ہے تو یہ آ جائے گا ea cause zero degree اب cause zero کس کے ایکول ہوتا ہے one کے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا phi two phi two ہمارے پاس آ جائے گا ea یہ phi two ہمارے پاس کس کے ایکول آ جائے گا ea کہ یہ دیکھیں cause zero one کے one جب multiply ہوگا ea سے تو یہ آ جائے گا ea اب ہم نے find کرنا ہے flux through one side یعنی یا اس side کا find کر لیں یا اس side کا find کر لیں یہاں پہ دیکھیں surface area vertical ہے definitely جو ہمارے پاس ہوتا ہے vector area وہ اس کے normal ہوتا ہے تو وہ horizontal ہوگا اب electric field lines کی direction کدھر ہے electric field lines کی direction toward negative plate a ہے تو یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے perpendicular ہوں گے اور perpendicular میں یعنی vector area a اور electric field intensity اس case میں ایک دوسرے کے perpendicular ہیں تو پرپنڈی پرپنڈی کولر میں انگل 90 کا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آجائے گا ea cause 90 degree cause 90 zero کے ایکول ہوگا تو zero جب multiply ہوگا ea سے تو ہمارے پاس five three بھی کس کے ایکول آجائے گا zero کے ایکول آجائے گا اب ہم flux find کر لیتے ہیں through other side یعنی اس side پہلے ہم نے اس side کے through find کیا اب اس side کے through find کر لیتے ہیں تو same case جس طرح ہم نے flux find کیا اس side کے through اس side کے through بھی ایسے ہی find کریں گے یہاں پہ بھی electric feed intensity اور vector area a ایک دوسرے کے parallel ہیں angle zero کا ہوگا اور angle 90 degree کا ہوگا اور cause 90 کس کے ایکول ہوتا ہے zero کے ایکول ہوتا ہے تو five four بھی آپ کے پاس کس کے ایکول آجائے گا zero کے ایکول آجائے گا اب ہم total electric flux find کر لیتے ہیں یا flex through gauzyn surface یہ ہم find کر لیتے ہیں تو یہ کس کے ایکول آجائے گا five one پلس five two پلس five three پلس five four اب five one ہمارے پاس zero کے ایکول ہے یہ five one ہمارے پاس zero کے ایکول ہے five two area کے ایکول ہے five three بھی zero ہے اور five four بھی zero ہے تو electric flux throw gauzyn surface ہمارے پاس کس کے ایکول آجائے گا یہ ایک ایک اب اب ہم نے الیکٹرک فلکس تو گازین سرفیس فائنڈ کر لیا ہے اب ہم فلکس فائنڈ کریں گے تو گازز لاغ اب ہم گازز لاغ کے تھو الیکٹرک فلکس فائنڈ کریں گے اپلائی کریں گازز لاغ تو یہاں جائے گا فائی ای ایس ایکوال ٹو ون آور ایبسلان ناٹ ملٹیپلائی بائی کیو اب یہ اس کی گازز لاغ کی میتمیٹیکل فام ہے اب یہ جو کیو ہے اس کی امویلیو یہاں سے کیونکہ ہم نے لکھا تھا سرفیس چارج جنسٹرک اس کے ایکوال ہوتی ہے کیو ڈیوائیڈ بائی اے کہ اے یہاں ڈیوائیڈ ہو رہا دوس طرف جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو کیو ہمارے پاس آ جائے گا سگما اے اب سگما اے کی ویلیو اس میں پوٹ کر دی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ گیا الیکٹرک فلکس تھو گازز لاغ اب اس کو ہم نے ایکویشن ٹو کا نام دے دیا اور جو الیکٹرک فلکس تھو گازز لاغ سرفیس تھا اس کو ایکویشن ون کا اب ہم نے لاسٹ پہ کیا کرنا ہے دونوں کو کمپیر کر لینا ہے اب دیکھیں یہاں پہ دونوں کو کمپیر کیا تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس اے اے ایس ایکوال ٹو ون نور ایبسلان ناٹ ملٹیپلائی بائی سگما اے اب اے اے سے کینسل تو آپ کے پاس آ جائے گا اے ایس ایکوال ٹو سگما ڈیوائیڈ بائی اے ایبسلان ناٹ یہی ہے ہمارے پاس ریکوائیڈ ریلیشن فار الیکٹرک فیلد انٹینسٹی بتوین ٹو اپوزٹ چارج پیریلل پلیٹس ہم نے سٹورنٹ سائن کرنا تھا الیکٹرک انٹینسٹی بتوین ٹو اپوزٹ چارج پیریلل پلیٹس تو یہ الیکٹرک فیلد انٹینسٹی کے لئے ریلیشن آگیا ہمارے پاس between two opposite charge parallel plates اب ہم اگر اس کو ویکٹر فارم میں لکھنا چاہیں تو یہاں پہ ہم ای کو ویکٹر فارم میں لکھ لیتے ہیں is equal to sigma divided by epsilon not اور اس کے ساتھ اور unit ویکٹر لکھ لیں گے جو کیا direction کو represent کرتا ہے تو سٹوننٹس آج ہم نے application جو ہیں gazes log کی وہ complete کر دی ہیں تینوں کی تینوں first to second application ہم نے پہلے study کی تھی اور آج کے lecture میں ہم نے third application بھی اس کی study کر دیا ہے electric intensity between two opposite charge parallel plates تو اس طرح یہ application آف gazes log والا جو topic تھا یہ complete ہو چکا ہے تو آج کا lecture بھی سٹوننٹس اختتام پذیر ہو چکا ہے انشاءاللہ next lecture میں ایک نئے topic کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناستر